بدر الدجا شمس الدحا نور الہدا صبر ورزا نور چشم الحمدللہ اللذی لہو ملک السماوات والأرض وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ هُوَ الْأَوْلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَىٰ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا وَنِيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آلِهِ وَعلى أَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَفِيرًا أما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلِيكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سام يوما تطرعا ثم أعطي ملأ الأرض ذهبا لم يستوفي ثبابه دون يوم الحساب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سام رمضان ایماناً و احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه اوہم آقا میرے مہترم عزیزو بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے ہر وقت ہی کھلے ہوتے ہیں کبھی بند نہیں ہوتے عذاب کے دروازے کبھی بند ہوتے ہیں کبھی کھلتے ہیں لیکن اس کی رحمت کے دروازے ہمیشہ ہی کھلے ہوتے ہیں حسن بصری تعبین کے سردار ہیں وہ بیان فرما رہے تھے کہ جو اللہ کا در کھٹ کھٹاتا رہتا ہے اللہ دروازہ اس کے لئے ضرور کھولتا ہے جو اللہ کے در پہ دستک دیتا رہتا ہے اس کے لئے دروازہ ضرور کھولتا ہے یہ ایک محاورہ ہے انہوں نے بات غلط نہیں کی تھی ایک محاورے کی بات لیکن ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی کہنے لگے حسن کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھلوانے پڑتے ہیں کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھلوانے پڑتے ہیں تو حسن جیسی ہستی فرمانے لگے سبحان اللہ ایک بڑھیا بھی اللہ کو حسن سے زیادہ بہتر جانتی ہے رمضان کا مہینہ مزید ان کے رحمتوں کے اترنے کا سبب ہے اللہ کے دروازے نہ چھوٹے ہوتے ہیں نہ بڑے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی چونکہ اللہ کی کوئی صفت میں نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے زیادتی بھی کہیں گے تو بے عدوی ہے کمی تو ویسی بے عدوی ہے زیادتی کا مطلب ہے کہ پہلے کم تھا اور اب زیادہ ہو گیا لہٰذا وہ کمی سے بھی پاک ہے اور زیادتی سے بھی پاک ہے زمان و مکان اس کی ضرورت نہیں ہے وہ ہماری ضرورت ہیں اور تنگی فراخی اس کی ضرورت نہیں وہ ہمارے ساتھ بنے ہوئی شکلیں ہیں تو اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلویں بارش کی طرح برس رہی ہے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں رمضان کی آمد آمد اور اللہ کے نبی ممبر پر تشریف فرما ہوئے اب تو دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے اس میں بھی ایک دو روزے باقی رہ گئے آپ رمضان سے پہلے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا ماذا یستقبلکم وہ کیا آ رہا ہے وماذا تستقبلون کس کے سامنے جا رہے ہو تو حلچل سی مچی کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں پھر آپ نے زور سے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون وہ کیا آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو پھر حیرت میں اضافہ ہوا صاحبہ کی پھر آپ نے ایک اور دفعہ فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون کون سامنے آ رہا ہے وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو تو جب وہ حیرت اپنی پیک پر پہنچی تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ کیا ہوا اوحی نزل کیا کوئی آسمان سے وحی اتر آئی ہے قال اللہ نہیں اعدو حضر کوئی دشمن حملہ آور ہو گیا ہے کسی نے اچانک حملہ کر دیا ہے اور آپ کو اللہ نے بتلا دیا ہے قال اللہ نہیں تو کہے یا رسول اللہ کیا ہوا ہے تو آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے سبحان اللہ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے کتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا رمضان آ رہا ہے رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں رمضان کا مطلب ہے جل جانا صلاة الابوابین حین ترمض الفصال اللہ سے تعلق رکھنے والے ایک نماز اس وقت بھی پڑھتے ہیں جب اونٹ کے پاؤں جلنے لگیں چاشت کی نماز چاشت کی نماز دس سے گیارہ وجہ کا ٹائم تو ترمز رمضان رمضان کیا ہے جل جانا اور میں یہ کہتا ہوں کہ بارہ مہینوں میں سے گیارہ کے نام عربوں نے تجویز کیے اور باروہ رمضان اللہ نے آسمان پہ تجویز کیا کہ اللہ نے قرآن اس وقت پڑھا تھا جب انسان نہیں تھی زمین نہیں تھی آسمان نہ تھے تو اس وقت اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی کائنات کے بنانے سے ایک ہزار سال پہلے تو اس میں اللہ نے یہ آیت پڑھی ہوگی شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن کہ اس مہینے کو رمضان کا نام اللہ نے انسانوں کیا زمین آسمان کے بننے سے بھی پہلے دے دیا پھر عربوں کی زبان پر اس کو جاری فرما دیا جل جانا کیا جلتا ہے کیا مناسبت ہے رمضان اور روزے میں کیا مناسبت ہے ابھی پیاس کی وجہ سے اندر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آج مجھے سارا دن بہت پیاس لگی کہ میں نے آج پانی بہت کم پیا تو صبح اٹھتے ہی مجھے پیاس تھی اور اب وہ پوری شدت پہ ہے اسے ایک آگ لگتی ہر روزہ رکھنے والے کے اندر میدہ خالی ہونے کی وجہ سے وہ خالی مشین چلتی ہے تو اس سے ایک آگ پیدا ہوتی ہے اب یہ ایک بھٹی تیار ہو گئی ہے بھوک اور پیاس کی آگ سے اب وہ شہنشاہ کیا کرتا ہے کہ پورے سال کے گناہوں کو تھوڑا تھوڑا اٹھا کر اس بھٹی میں ڈالتا ہے اور جلاتا ہے ڈالتا ہے جلاتا ہے ڈالتا ہے جلاتا ہے ایک روزہ رکھا کتنے گناہ اٹھائے گئے جل گئے صاف دوسرے روزے پر کچھ اور ڈالے صاف تیسرے روزے پر کچھ اور ڈالے صاف بھٹی جل رہی ہے اس میں لکڑی جل رہی ہے وہ جل کے راکھ ہو رہی ہے بھوک اور پیاس روزے والی سے ایک ایمان کی بھٹی جل رہی ہے اس میں پچھلے سال کے کالے سیاہ گناہوں کو ڈال کے لکڑی کی طرح راکھ بنایا جا رہا ہے انتیسویں روزے جب آخری روزہ ہو جائے اس سے اگلا تیسوہ ہو جائے وہ تو اللہ کو بتایا اللہ کی بارگاہ میں ہم انتیس روزے رکھیں تو بھی اللہ تیس لکھتا ہے اور تیس تو ہو گئے پھر تو تیس ہی ہو گئے لیکن اگر انتیس کو چاند نظر آ جائے تو بھی ہم سب کے لیے ایک روزہ فالتو لکھا جاتا ہے کہ یہ تو ہم نے چاند نکال دیا ورنہ انہوں نے تو رکھنے کا ارادہ کیا ہوا تھا تو آخری روزے کیا ہوتا ہے پچھلے سارے سال کے بچے کھچے گناہوں کو اللہ اس بھوک پیاس کی بھٹی میں ڈال کے جلا کے راہ کر کے روزے والے کو صاف پاک پاکیزہ بنا دیتا ہے گناہوں سے صاف گناہوں سے پاک صاف ستھرا کر دیا اور آخری رات اعلان ہوا کہ رات کی تراویہ اور دن کے روزے کے بدلے میں ہم نے اپنے بندوں کی بخشش کا اعلان کر دیا اور سب کی بخشش ہو جاتی ہے یہ بھائیو اللہ یہ عجب یہ عجب فرض ہے روزہ نماز پڑھو جنت ملے گی ذکر کرو جنت ملے گی تلاوت کرو جنت ملے گی زکاة دو جنت کا وعدہ حج عمرہ کرو جنت کا وعدہ تبلیغ کرو جہاد کرو جنت کا وعدہ علم سکھاؤ قرآن سکھاؤ جنت کا وعدہ سخاوت کرو جنت کا وعدہ سارے نیک آمال جنت کا وعدہ روزہ رکھو تو کیا وعدہ ہے کہ روزہ رکھو تمہیں جنت نہیں تمہیں جنت والا اللہ مل جائے گا باقی سارے آمال پہ جنت ملے گی اور روزے پر اللہ ملے گا نماز پہ جنت ملے گی روزے پر جنت والا اللہ ملے گا حج پر جنت ملے گی اور روزے پر جنت کا بنانے والا اللہ ملے گا زکاة سخاوت پر جنت ملے گی اور روزے پر جنت کا بنانے والا اللہ ملے گا ذکر تلاوت تحجد پر جنت ملے گی اور روزہ رکھنے پر جنت کا مالک اور خالق اللہ ملے گا سارے نیک آمال کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ ہے اور اگر اللہ مل گیا تو پیچھے کیا رہ گیا ان وجدتنی وجدت کل شی و ان فتنی فاتک کل شی میرے بند ہیں مجھے پا لے مجھے پا لے اگر تجھے اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا اللہ نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا سارا جہان ہاتھ میں اور اللہ روٹ گئے اللہ کی قسم ہار گئے ساری دنیا لٹ گئی سر کٹ گئے اور اللہ مل گیا تو اللہ کی قسم جیت گئے جیت گئے اللہ کا مل جانا ہر قسم کی جیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا چھن جانا نراض ہو جانا اللہ کی رحمت سے انسان کا دور ہو جانا یہ ہر قسم کی ناکامی اور ہلاکت اور تباہی ہے یہی ساری کربلاؤں کا پیغام ہے یزید نے دنیا سمیٹی حکومت سنبھائی لی اللہ کھو دیا آج تک لعنت برس رہی ہے حسین نے زندگی کی بازیہاری اولاد کی بازیہاری نیزوں پہ سر چڑھوا دیئے خود بھی نیزوں پہ چڑھ گئے بچیوں کو گسیٹ آ گیا گلیوں میں پھر آیا گیا ساری دکھ تکلیف کی شکلیں اس گھرانے کے ساتھ کھڑی کر دی گئیں لیکن ساری دنیا کے ایمان والوں نے کامیابی کا سہرہ حسین کے سر پر بانتا اور کامیابی کا ہار ان کے گلے میں ڈالا اور عزت کا تاج انہیں پہنایا آج کا مسلمان بھی عجیب ہے مردہ یزید کو لعنت بھیجتا ہے اور زندہ یزید کو سلوٹ کرتا ہے اے سب یہ بڑے بڑے مالدار اے سب تم میں مالداروں کو گلہ نہیں دیتا تم سب جتنے بیٹھے ہو یہ جو میں بیٹھا ہوں تمہارے سامنے میں سب کا رونا رو رہا ہوں میں سب کا رونا رہا ہوں مردہ یزید کے لیے لعنت ہے اور زندہ یزید کے پاؤں بھی چاٹنے اور خود بھی یزید بننا ہے کہ ہر یزید ایک استعارہ بن چکا ہے ظلم کا ظلم کا اور حسین ایک استعارہ بن چکا ہے مظلومیت کا مظلومیت کا آج میرے دیس کے غریب کا بھی ہاتھ پڑ جائے تو ظلم سے باز نہیں آتا تمہیں مالداروں کا رونا کیا روں اور میں سیاسی حکمرانوں کا رونا کیا روں ریڑی والے کا بھی ہاتھ پڑ جائے تو ظلم کی انتہا کر دیتا ہے پھر طاقت تو ویسے انسان کو ظالم بنا دیتی ہے جب تک اللہ یاد نہ ہو جب تک آخرت سامنے نہ ہو جب تک اس کی حیبت اور چلال اور کبریائی سامنے نہ ہو تو بڑی جلدی یہ پشاب پخانے کا بنا ہوا انسان اپنی حیثیت بھولتا ہے اپنی اوقات بھولتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ رب نے کہا ہے تمہیں یاد نہیں تمہیں گرتا ہوا گندہ پانی تھے پھر اس نے پانی پر تجلی کو ڈالا تمہیں مختلف شکلوں سے گدارا بہت جلدی انسان بھولتا ہے کہ ایک گندے پانی پہ بنی ہوئی تصویر ہے اور یہ مٹ جانے والی تصویر ہے اور یہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے جس پر اس کو ناز ہے تکبر ہے اکڑ کے چلتا ہے ایڑی مار کے چلتا ہے انسان کو انسان نہیں سمجھتا نوکروں کو جانور سمجھتا ہے گیٹ کیپروں کو جانور سمجھتا ہے جو سارے مالداروں کے گیٹ کیپر جب یہ انٹر ہوتے ہیں ان کو سلوٹ مارتے ہیں ارے یہ فیرونیت چھوڑ دو تمہیں اللہ یہاں کھڑا کر سکتا ہے تم گیٹ کیپر رکھو کوئی منع نہیں تم گاڈ رکھو کوئی منع نہیں یہ کیوں کرواتے ہو دورو اس دن سے جس دن اللہ تمہاری نسل کو یہاں کھڑا کر دے یہ فیرونیت ہے میں دکھ سے کہہ رہا ہوں غصے سے نہیں کہہ رہا ہوں دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے مالداروں کے گھر جانا ہوتا ہے گیٹ کیپر ہے وردی بھی پہنا ہو لیکن جو ان دروازے کھلتے ہیں وہ سلوٹ مار میں انہیں کہتا ہوں یہ تمہیں سلوٹ نہیں مار رہے جو تم تنخواہ دیتے ہیں اس کو سلوٹ مار رہے ہیں آج تم غریب ہو جاؤ پھر اسے کہنا تمہیں سلوٹ نے دو لٹر مارے گئے کہ تو میں سلوٹ مروا ہے جب میں تنہوں لٹر پھیرنا ہی پھیرنا نوکر رکھنا ملازم رکھنا شریعت نے اجازت دی ہے لیکن نوکر کو جانور بنا دیں اور خود فرعون بن جانا کہ بیگم صاحب کو بھی سلوٹ پڑھ رہا ہے اور خان صاحب کو بھی میاں صاحب کو بھی سیڑ صاحب پڑھ نہیں توڑے پس گئی ہمارے ہم پنجاب میاں صاحب سلوٹ پڑھ رہا ہے اے فرعونیت ہے یہ فرعونیت ہے یہ سلوٹ مروانے بند کرو اس دن کو یاد کرو جب اللہ ننگے بدن کھڑا کر دے گا فکشفنا عن کا غطاء اکف بصرک اليوم حدید جب سب پیچھے ہڑ جائے گا سارا کیا کر آیا یہیں پڑا ہوگا اور اکیلی جان لے کر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا جہن قیامت کے دن کا سب سے خوفناک وقت وہ ہوگا جب اللہ اعلان کرے گا تارک جمیل کو بلایا جائے تارک جمیل آئے گا ایسے ٹانگیں کہاں پر ہی ہوں گی ننگے بدن آتائتک خوولتک وانعمت علیک ماذا سنعت فیہا تجھے بہت کچھ دیا تھا آج کیا لائے ہو بہت کچھ دیا تھا آج کیا لائے ہو یوم یجعل الولدان شیبا یہ وہ گھڑی ہوگی جب جوان بھی بڑھے بچے بڑھے بھی چھوٹے بچے بڑھے ہو جائیں گے تشبیح دیا ہے بچہ کوئی نہیں ہوگا بچے بڑھے ہو جائیں گے بچے بڑھے ہو جائیں گے ایسے خوف کا عالم ہوگا حضرت مائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے لوگ کہاں ہاں ایک وقت آئے گا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کھرے گا جب ندہ پڑے گی سوہل کو بلائے جائے کامران کو بلائے جائے لیا گوش دا حساب دے پینٹا کمیز دا حساب دے آہا یہ اس کے پلازے کا حساب مانگے گا اللہ اسے ڈیڈی سے کہ لا حساب دے کہاں سے کمایا تھا کیسے کمایا تھا یاو میں یجعل الولدان الشیبہ بچے بوڑے ہو جائیں گے خوف سے اللہ رزق دے جھک جاؤ اللہ رزق دے جھک جاؤ اللہ رزق دے جھک جاؤ تکبر میں نہ آؤ انسان کو جانور نہ بنا دو انسان سمجھو میرے نبی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تمہارے گھروں میں نوکروں کے برطن الگ ہوتے ہیں تمہارے الگ ہوتے ہیں تمہارے برطن میں نوکر پانی پھل اس کی شامت آجاتا تمہارے برطن میں نوکر روٹی کھالے اس کی شامت آجاتا www.dasakran.com یہ کوئی عزت کی چیزیں نہیں ہیں ٹکہرس و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا کزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلا سربارا کیا گیوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دعا اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا ایک سانس نکلنے کی دیر ہے میرے رب کی قسم کوئی نہیں کہے گا مولانا تاریخ جمیل ڈڈ بارڈی بیٹے کہیں گے بیٹیاں کہیں گی میت اٹھاؤ ڈڈ بارڈی اٹھاؤ کوئی نہیں کہے گا جنرل صاحب کو اٹھاؤ حضرت علامہ صاحب کو اٹھاؤ کوئی نہیں کہے گا صدر صاحب کو اٹھاؤ ڈڈ بارڈی اٹھاؤ ملک فہد مرہوم فوتوے میں حرم میں تھا ان کی غائبانہ نماز جنازہ میں آگے ہوکے بیٹھا کہ میں سنوں آج کیا اعلان ہوتا ہے کیونکہ روزانہ اعلان ہوتا ہے السلام علی المیت میت کی نماز جنازہ آج تو ان کا بادشاہ مرا ہے آج تو بدنے کتنے ٹائٹل دے کر کہیں گے آواز آئی السلام علی المیت میت کی نماز پڑھو او میرے بھائی بہنوں کیوں اس مٹ جانے والی دنیا پہ تکبر کا شکار ہوتے ہو کیوں اپنی ہستی اور اوقات کو بھولتے ہو کیوں اللہ کے غریب بندے بندیوں کو جانور اور چونٹیاں بنا دیتے ہو کیوں اپنے آپ اپنی ہستی کو بھول جاتے ہو بیٹھ کا پھٹ جانا یاد چار دن کے بعد قبر کھو دو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہستی ہے کیا اوقات ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر سفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے دنیا کو فتح کرنے نکلا سکندر اور بارہ سال میں زیرو زبر کر دیا اس نے دھرتی کو اور خود 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 بتیس سال دس مہینے اور آٹھ دن اور جب موت نے جھٹکا دیا عراق میں پہنچا ہوا ہے اسے میرے ذلہ ملتان میں تیر لگا واپسی پر یہ اٹکسلا سے جب ہٹا ہے تو ملتان کو فتح کرتا ہوا نکلا ملتان اسے تیر لگا اس کا زخم گہرا ہوا اس نے اس کے بدلے میں میرے ذلے کے کتے بلے بھی زبا کرواتے ہیں انسان تو زبا کرواتا تھا وہ نے کہا کوئی جاندار آنکھ زندہ نہ بچے یوں اس نے تلوار پھیری کہ انسانوں کے بھی کھوپڑیوں کے منار اور گائے بکریوں کے بھی کھوپڑیوں کے منار لگا دیئے اور وہی زخم پھر بابل عراق میں جا کے موت کا سبب بنا جب موت نے جھٹکا دیا بتیس سال دس مہینے آٹھ دن یا بارہ دن اس کی عمر تھی اس کی آخری خواہش سنو آخری خواہش کوئی ہے کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے دے اور مجھے چند دن زندگی ادھار دے دے میں اپنے دیس میں مرنا چاہتا ہوں عراق آگے ترکی آگے مکدونیا ایک مہینے کا سفر باقی ہے ایک مہینے تیس پہن تیس دن کا سفر باقی ہے وہ تیس پہن تیس دن مستعار مانگ رہا ہے ادھار مانگ رہا ہے لاکھوں انسانوں کو زبا کر کے کھوپڑیوں کے منار بنانے والے کو اللہ نے چوہے کی طرح بے بس کر کے مارا اور ساری دنیا کو ڈنکے کی چوٹ پر بتایا کہ کل من عليها فان ویبقى وجہ ربك ذو الجلال والاکرام کل نفس ذائقة الموت اذا زلزلت یت انسان کی موت اذا زلزلت الارض زلزالها یزمین کی موت اذا الشمس قوبرت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش هشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموؤودت سئلت بأی ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء کشتت واذا الجحیم صغرت واذا الجنة ازلفت مررب ساری کائنات کی موت بتارا اذا الشمس قوبرت سورج کی موت واذا النجوم انکدرت ستار کی موت واذا الجبال سیرت پہار کی موت اذا السماء انفترت آسمان کی موت واذا الكوا کے بندثرت ستاروں کی موت واذا القبور بعثرت زمین کی موت فقل ینصفہ ربی نصفہ ایک موت کل کائنات پہ اللہ لانے والا ہے جب ساری کائنات زیر و زبر کر کے سب کو موت کے گھاٹ سلا کر سوات آسمان کے فرشتوں کی جان نکال کر پھر آخر میں تکبر سے پوچھے گا کون باقی ہے تو ملک الموت اسرائیل گئے گا عرش کے فرشتے باقی ہیں اور ہم چار باقی ہیں اللہ فرمائے گا جبریل میکائل کو موت آجائے کبھی نہ بولنے والا عرش پکارے گا عرش عرش یا اللہ جبریل میکائل کو تو بچا لیں تو میرا اللہ کہے گا اسکت فقط قطبت الموت علا من کان تحت عرش خاموش ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے موت ہے کون باقی یہ جبریل پڑا ہے یہ میکائل پڑا ہے کون باقی یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم دو باقی کہ یہ عرش کے فرشتے مر جائیں دھڑم سب سے بڑے فرشتے اللہ نے عرش کے بنائے لمبائی چڑھائی پھر اللہ کہیں گے کون باقی تو کہیں گے یا اللہ ایک اسرافیل باقی جو سور پھونک رہا ہے تیرا عبد غلام باقی اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے گرے گا اور ہاتھ میں سور تھا وہ یوں اڑے گا اور عرش کے ساتھ جا کر یوں لٹک جائے گے جیسے پنکھا چھت میں لٹکتا ہے اے ہن کون باقی ہن اسرایل دیاں ٹنگا آئے کار در 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 ہنو دی باری لاؤ گئی سارے انہوں موت دے جائے کے چکھائیں آج انہوں لگ پتا جاؤنے ہیں جس لئے آج او دی آنے ہیں کون باقی تو ایسے کانپتے ہوئے کہیں گے یا اللہ اب تو تیرا غلامی باقی تو میرا اللہ کہے گا موت فینک خلق من خلقی جا تو بھی مرجا تو بھی میری ایک مخلوق ہے ساری کائنات موت کے اندھیروں میں تھکیلنے کے بات کہے گا اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیعت کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ کوئی ہے ہی کوئی من کان لی شریکا فلیعت دوسری دفعہ کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ کوئی بھی نہیں پھر من کان لی شریکا فلیعت ہے کوئی تو آؤ اللہ اکبر میرے نبی نے کہا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا جن پر موت آگئی جنہیں اللہ نے بیدا کیا جنہیں موت دے جی زمین کے نیچے پہنچایا یا نہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں نہ تمہاری پکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں ایک اللہ ہے جو ہر حال میں لبیک بھی کہتا ہے پہنچتا بھی ہے سنتا بھی ہے سبس نوٹا پھر اللہ تعالی زمین آسمان کو ایک جھٹکہ دے گا جو بکھرہ ہوا مادہ بن چکا ہوگا کہے گا ان الملک بادشاو میں ہے پھر دوسرا جھٹکہ دے گا پھر کہے گا ان القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس السلام المومن پھر تیسرا جھٹکہ دے گا پھر کہے گا ان المہیمن العزیز الجفار المتکبر کیا حیبت ہے ان الفاظ میں کیا جلال ہے ان الفاظ میں میں ہوں مہیمن جفار متکبر اگلی سنو پھر اللہ کہے گا این الملوک بادشاہ کہاں ہیں این الجبارون ظالم کہاں ہیں این المتکبرون تکبر کرنے والے کہاں ہیں گردن ٹھڑی کر کے ایڑی مار کے زمین پر چلنے والے کیا خوبصورت اللہ نے قرآن مثال دی ہے اے کیوں ایڑی مار کے چلتے ہو زمین پھار دوگے میری اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ لَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَا ارے پاگل دیوانے دیوانی اکڑ کے مچل اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ ایڑی مار کے زمین توڑ کے دکھا تیری ایڑی ٹوٹے گی زمین نہیں ٹوٹے گی وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَ اور تقبر سے گردن کو اوچھا کر کے دکھا تو ایک چھوٹی سی پہاڑی سے اوپر نہیں نکل سکتا تو کائنات کے رب سے ٹکر کیوں لے رہا ہے کہاں ہیں تقبر کرنے والے پھر اللہ کہے گا اِنِّي بَدَعْتُ بِالْدُنْيَا وَلَمْ تَكُنْ شَيْئَا وَأَنَا الَّذِي اُعِيدُهَا میں ہی تھا جس نے دنیا بنائی مٹا دی میں ہی اسے دوبارہ زندہ کروں گا کَمَا بَدَعْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهَا وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ او میرے بھائی بہنوں اللہ کو ساتھ لے لو اللہ کو ساتھ لے لو یہی کربلوں کی تاریخ ہے یہی حسینی فلسفہ ہے کہ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے جہاں تک جانا پڑے چلے جاؤ ہم پر نہیں آئیں گی کربلائیں اللہ کو پتہ ہے یہ کچھے کمزور درجے کے ایمان والے ہیں تو بڑے اونچے لوگوں کو ان آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا جاتا ہے جو سولیوں پہ لٹک کے مسکرانا جانتے ہوں جو آروں سے چیر کر کہکے لگانا جانتے ہوں جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ماف کرنا جانتے ہوں جن کی نظر اللہ کے عرش پر ہو اللہ کی قدرت پر ہو وہ آتے ہیں آزمائش میں آسی تجھے تک کمی کمین بندے ہیں سانو کے عزماؤن ہیں ہاں ہاں اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا کیونکہ زمین سے لے کر آسمان تک کس کی بادشاہی ہے یدبر الامر من السماء اے الالارض اللہ کی مشرق میں کس کی بادشاہی ہے رب المشرق اللہ کی مغرب میں کس کی بادشاہی ہے والمغرب اللہ کی مشرقین مغربین میں کون بادشاہ ہے رب المشرقین ورب المغربین اللہ بادشاہ ہے شمال جنوب میں کون بادشاہ ہے اینما تولو فتم و جہ اللہ ادھر بھی اللہ آگے بھی اللہ پیچھے بھی اللہ اوپر بھی اللہ کائنات میں دیکھو تو صحیح رگ رگ میں اللہ کا نور ہے پتے پتے میں اللہ کا نور ہے ذرہ ذرہ بتاتا ہے اللہ ہے یہ ہوا کے خوبصورت یہ ہوا کے دلکش دلربا دل فریب جھونکے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے یہ اڑتے ہوئی بدلیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے یہ آسمان کی چھت بتا رہی ہے کہ اللہ ہے تارک جمیل کا اس زبان سے بولنا بتا رہا ہے کہ اللہ ہے ایک نطفے کا انسان بن کے چہکنا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے دھرتی میں خزانوں کا بھر ہونا بتاتا ہے کہ اللہ ہے سمندر کی تہ میں پٹرول بتاتا ہے کہ اللہ ہے ہرن کے نافع میں مشک خون کا مشک بن جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے گائے کا گھاس اور پانی پیو کھا کر پی کر دودھ نکالنا گارے میں سے خون میں سے گوبر میں سے خون گندہ گوبر گندہ اور اس میں سے سفید دودھ کا نکلنا قطرہ قطرہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے پھول کی ایک ایک پنکھڑی بتاتی ہے کہ اللہ ہے اس کی محک بتاتی ہے کہ اللہ ہے آئے آئے بڑی کائنات کو چھوڑو ایک چونٹی بھی بتاتی ہے کہ اللہ ہے بھائی بہنوں اللہ کو ساتھ لے لو اللہ کو وللہ خزانے کس کے وللہ خزائن السماوات والارض طاقت کس کے ان القوة للہ جمعیہ ملک کس کا الملک یوم اذن الحق والرحمن فرشتے کس کے جعل الملائکت علی اجنحت مثنا بثلاث برباع آسمان کس کے لہو ما فی السماوات زمین کس کی وما فی الارض درمیان کس کا وما بینہما زمین کے نیچے تک کس کا وما تحت الثرہ سب اللہ کا سب اللہ کا سب اللہ کا ماضی کا حاکم اللہ حال کا حاکم اللہ مستقبل کا حاکم اللہ زندہ مردہ پر حکمران اللہ اچھے برے پر حاکم اللہ ناری نوری پر حکومت اللہ کی آبی خلاکی خاکی ہوائی فضائی پر حکمران اللہ ہے اللہ ملا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا لا الہہ الا اللہ روزہ رکھو اللہ مل جائے گا اللہ کو ملنے کا راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ کلمے کا اگلا حصہ کیا بیلنس کلمہ ہے اللہ کوئی نکتے والا حرف ہے بولو تم کیا کہتے ہو خدا تم اللہ نہیں کہتے ہو خدا یہ تمہارے مولوی تمہارے مفتی تمہارے خطیب اور تم سب سب تم خدا کہتے ہو کبھی کبھی غلطی سے مو سے اللہ نکلتا ہے ورنہ تمہاری زبانوں پہ فٹ ہو گیا ہے بڑے سے بڑے مصنف کی کتاب پڑھو خدا 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 بڑے سے بڑے خطیب کی سنو خدا 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 آپ اس میں بات کرو میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ غلط ہے خدا کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو تو وہ اللہ ہے لیکن میرے اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا ہے خدا نہیں بتایا میرے پہ وہ میرا ناتارک جمیر رکھا تو اسی منہ رہے رحمدین صدرنا شروع کر دے ہو تو میں آکھنا ہو یا کیا کیا جان دے ہو او بابا میں رحمدین نے میں تارک جمیلہ میرا اللہ برے صغیر کے مسلمانوں سے کہتا ہوگا کملے ہو میں اللہ میں خدا کی بنائی جان دے ہو میں انہوں اللہ کو ساری ساتھ چھے برے عظم اللہ نے پھرائے بار بار پھرائے پوری دنیا میں کوئی اس کو خدا نہیں کہتا اللہ ہی کہتے ہیں ارے تم بھی اللہ کہو اللہ کہو وعدہ کرتے ہو نہ اللہ کہو گے نہ ہاں کہو اللہ پھر کہو اللہ پھر کہو اللہ ہاں ساری کائنات میں نور پھیل گیا ساری کائنات نورانی ہو گئی نکتے والے لفظ کمزور ہوتے ہیں بغیر نکتے والے طاقتور ہوتے ہیں علامہ ابن منظور نے اس پر کلام کی آئے اتنے بڑی لغت کی کتاب لکھی ہے سترہ جلدوں میں نکتے والے کمزور ہوتے ہیں بغیر نکتے والے طاقتور ہوتے ہیں تو اللہ نے کمزور حرفوں سے اپنا نام نہیں بنایا کہ اپنا خدا آگ چڑھے خواہ پہ تو نکتہ ہے اللہ نے اپنا نام اللہ کوئی نکتہ ہے اللہ کے حبیب کا نام محمد کوئی نکتہ ہے دوسرا نام احمد کوئی نکتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم برابری ہو گئی نا کوئی نکتے والا نہیں دوسری برابری لفظ اللہ چار حرف لفظ محمد چار حرف لفظ احمد چار حرف کتنے ہو گئے بارہ اب اللہ نے کلمہ بنایا پرزے جوڑ کے انجن بنا میرے اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کا نام جوڑ کے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ جمع محمد جمع احمد بارہ لا الہ الا اللہ بارہ حرف ہیں محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں بیلنس کیا ہے اللہ کہنے کی عادت 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 ع ایک صفت سے اللہ کو پکارتے ہو جسے کسی نے نام بنایا ہو جسے کسی نے نام بنایا ہو تو میرے رب نے کیا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے اپنے اور اپنے حبیب کے نام میں پھر تھوڑا سا قرآن کے پہلے حرف کے ساتھ تھوڑا جوڑ 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 دکھاؤں الحمد للہ رب العالمین الحمد کے علف لام ہٹاؤ تو پیچھے کیا بچے گا حمد بچے گا نا ٹھیک ہے محمد کی میم ہٹاؤ تو کیا بچے گا حمد احمد کا علف ہٹاؤ تو کیا بچے گا حمد یہ اتفاق ہے یہ انتخاب ہے وہاں قرآن سے کیسے نام جوڑا ہے اپنے نبی کا اپنے نبی کے نام کو قرآن کے پہلے لفظ کے ساتھ کیسے جوڑا ہے الحمد کا علف لام ہٹا تو حمد محمد کا میم ہٹا تو حمد اور احمد کا علف ہٹا تو حمد سبحان اللہ سبحان اللہ پھر ان میں آپس میں آگے مناسبت کیا ہے وہ پھر ایک لمبا مضمون ہے ابھی تو افتاریف تک ہم نے بات خدم کرنے ہیں تو اٹھا سارا دماغ سمو سے پکوڑے ہیں فسے ہویا تو اسی اللہ دیگال کی تھے زڑنے کہ آج اکیل صاحب تھا نو کھم آمنہ کی یہ تجھتا سارے دیگا نو بیکھی جان دے ہو اللہ کو پانے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی آپ کو حبیب بنایا آپ کو کلیم بھی فرمایا آپ کو حبیب بھی فرمایا آپ کو خلیل بھی فرمایا آپ کو رحمت للعالمین بھی فرمایا وما ارسلناکا الا کافتا لنناس بشیر ونذیر بھی فرمایا آپ کو طاہا بھی فرمایا آپ کو مزمل بھی کہا مدثر بھی کہا یاسین بھی کہا شاہد بھی کہا مبشر بھی کہا نذیر بھی کہا داعی علی اللہ بھی کہا سراجم منیر بھی کہا ماحی بھی نام دیا حاشر بھی نام دیا عاقب بھی نام دیا فاتح بھی نام دیا خاتم بھی نام دیا اور محمد بھی نام دیا اور احمد بھی نام دیا صلی اللہ علیہ وسلم اور رعوف بھی نام دیا رحیم بھی نام دیا اپنے دو ناموں میں سے دو نام اپنے نبی کو دیئے رعوف الرحیم عزیز حریز رعوف رحیم شاہد مبشر نذیر داعی الاللہ سراجم منیر مزمل مدثر تاها یاسین محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسیب بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن ہمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن اوبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناعش بن ماخی بن عیفی بن عبطر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوة بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقسر بن ناحد بن زاره بن سمی بن مزی بن عوغ بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن وعور بن فائش بن عابر بن عرفق شاد بن سام بن نوح بن لامخ بن مطوشال بن عدریس بن یرد بن ملحل ایل بن خینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ یہ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا اللہ کو پانے کا مرد کے لئے عورت کے لئے مالدار کے لئے غریب کے لئے فقی ڈیونز میں رہتا ہو یا وہ بھینس کالونی میں رہتا ہو جہاں بھی رہتا ہے تھرپارکر میں رہتا ہو چولستان میں رہتا ہو افریقہ کے جنگلوں میں میں ابھی ہو کے آرہا رہا ہوں آٹھ ملکوں کا ہمارا چلے کا سفر تھا افریقہ کے جنگل کی زندگی ہزاروں سال پرانی ہے وہاں رہتا ہو اگر اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سینے سے لگا لیا اللہ مل گیا اللہ میرے شاعر مشرق کی قبر روشن کرے میں نے ایسا شاعر نہ پڑھا نہ سنا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں بھائیو محمد ہی بن کے دکھا دو میرے اللہ کو لا الہ الا اللہ پاسپورٹ محمد الرسول اللہ ویزا لا الہ الا اللہ جنت کا پاسپورٹ محمد الرسول اللہ جنت کا ویزا پاسپورٹ کے بغیر کراچی سے اڑنے نہیں دیں گے اور یہاں پیسے پوسے دے کے نکل جاؤ تو ویزے کے بغیر وہاں اندر نہیں جانے دیں گے ہاں بھائی ویزا پچھلے سال ہماری جماعت ترکی جا رہی تھی میرا ویزا مکمل ایک کاغذ غلطی سے پیچھے رہ گیا ویزا غلط نہیں صحیح ویزا ایک کاغذ پیچھے رہ گیا انہوں نے اسی جہاز پہ مجھے واپس بھیج دیا ایک غریب سا ملک اتنا غیرت مند بنا کہ پہلے پورے پیپر وفا پھر اندر جامے گا جنت میرے رب کا دیس ہے مہمان خانہ رب کا تو کوئی دیس نہیں وہ تو بلا دیس ہے میرے رب کا مہمان خانہ ہے پاسپورٹ پر محمدی ویزا لگالو اللہ نے پاسپورٹ تمہیں بنا کے دے دیا ہے پاسپورٹ تمہیں ماں کی گوش سے مل گیا ہے ویزا لگوالو لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے لا الہ الا اللہ چھپی چیز ہے محمد رسول اللہ کھلی چیز ہے لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی فرائض پورے کرو کبھی را گناہوں سے بچو بیچ کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور اگر کبیرہ گناہ ہو جائے توبہ کر لو معاف ہو جائے گا اس وقت جو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس وقت آج رمضان کا مہینہ اور مغفرت کا عشرہ پہلا دس دن رحمت دوسرا دس دن مغفرت معاف کرنا تیسرا دس دن جہنم سے آزادی اس میں دو دن باقی ہیں دو دن باقی ہیں میں آپ کو اس مناسبت سے ایک اللہ کے نبی کی سنت پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سارے لے لو آپ سارے لے لو میں لے لوں وارے نیارے بھاگ جاگ اٹھیں گے اور کیا عظیم تعبیر میرے نبی نے فرمائی میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی عظیم و شان سنت ہے ارے بچوں غور سے سنو میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی عظیم و شان سنت ہے وَذَلِكَ مِن سُنَّتِ میری ذَلِكَ میں ذَلِكَ کا ترجمہ کر رہا ہوں عظیم و شان الِفْ لَا مِيمِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْوَ فِي یہ کتاب ترجمہ نہیں ہے یہ عظیم و شان کتاب جس میں کوئی شک نہیں یہ تعبیر میرے نبی یہاں لارہے ہیں اپنی ایک سنت بتانے لگا ہوں میرے بیٹے انس میری ایک عظیم و شان سنت ہے یہ میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے یہ سنت ہے یہ مولوی کی علامت نہیں یہ میرے نبی کی زندگی بھر کی علامت ہے میں نے سر پیسہ جالی یہ داڑی مولوی کی علامت نہیں میرے نبی نے ساری زندگی داڑی خوب سروج رکھی میں نے وہ اپنے چہرے پیسہ جالی میرے نبی نے سفید لباس کو پسند کیا میں نے سفید کرتا پہن لیا یہ سب سنت ہیں مسواق سنت ہے سیدھی آس سکھانا سنت ہے سیدھی کروڑ سونا سنت ہے شادی کرنا سنت ہے نکاح کرنا سنت ہے لیکن عظیم الشان کا لفظ ایک جگہ آیا ہے جتنا مجھے یاد ہے میں سارے کے لحاظ سے دعویٰ نہیں کرتا ہوں جتنا مجھے یاد ہے اس جتنی میری یاد داشت میں احادیث کا زخیرہ ہے عظیم الشان کا لفظ ایک جگہ ایک جگہ میرے بیٹے انس میری ایک عظیم الشان سنت کیا کیا بیٹے انس یا بنیہ یا بنیہ بہت محبت سے خطاب کر رہے ہیں کہ کم اوکھا دستن لگ گیا کم بڑا اوکھا ہے سوکھا کم مون دڑی اٹھا اوکھا کم کوئی نہیں پگڑی اٹھا اوکھا کم کوئی نہیں اے بتانے لگا ہوں میرے بیٹے انس صبح ہو ہو یا شام ہو دن ہو یا رات ہو جوانی ہو یا بڑھا پا ہو اس دل میں کسی انسان کی نفرت نہ پالنا کسی کی نفرت نہ پا ارے بھائیو او میرے بھائیو میرے بچوں میری بہنوں بیٹیو میرے نبی فرما رہے ہیں یا بنیہ الفاظ سنو یا بنیہ ترمزی کی روایت انقدرتا ان تسبح و تمسیا و لیس فی قلبك غش لے احد ففعل لے احد لے احد میرے بیٹے انس صبح ہو یا شام ہو دن ہو یا رات ہو میں اس کو ذرا اور وسی کر دیتا ہوں صبح ہو شام کے ترجمے میں کہ عرب کی شاعری میں صبح ہو شام کو جوانی بڑھا پیسے بھی تشبیح دی گئی ہے امال شیابو فصبحن بدا و ام الشبابو فلیلن افل ایک شاعر صبح و شام سے تشبیح دے رہا ہے بڑھا پہ اور جوانی کو تو ان دو الفاظ میں پوری زندگی آگئی ہے کہ میرے بیٹے انس زندگی بھر اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا لے آحد مسلمان نہیں کہا لے مومن نہیں کہا عالم تقویہ تہارت روزہ حج زکاة عمرہ پردہ دار تحجد گزار زہاد دینے والا حلال کمانے والا کتنے اچھے اچھے ٹائٹل ہیں نہیں لے آحد لے آحد لے آحد جسے آدم کی نسل کا شرف حاصل ہے جس کا آخری باپ آدم ہے جس کی آخری ماں ہوا ہے میرے بیٹے انس سب کی نفرت دل سے نکال دے کہا ففعل کرتے رہنا کرتے رہنا وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي میرے بیٹے یہ میری عظیم و شان سنت سنت ہے عظیم و شان سنت ہے عظیم و شان میں بار بار دور آ رہا ہوں چونکہ میرے دیس نے نفرتوں کی وہ آگ بھڑکائی ہے کہ میں نے دنیا میں ایسی آگ کہیں نہیں دیکھی مذہب کے نام پہ نفرت کی آگ پاکستان اجتا سبزی اتنی سستی نہیں جتنا کفر سستہ ہوگی اتنے تو سبز مرچیں سستی نہیں جتنا کفر سستہ ہوگی کافر 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 اٹھا کے دیکھو سوشل میڈیا یہ عاشقان رسول ہیں یا ظالمان رسول ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو کافر جو بھی کہہ رہا ہے دیو بندی بریلیم کو کہہ رہے ہیں بریلوی دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں غیر مقلد مقلدین کو کہہ رہے ہیں مقلدین غیر مقلدوں کو کہہ رہے ہیں شیعہ سنیوں کو کہہ رہے ہیں سنی شیعہ کو کہہ رہے ہیں وہ مجھے بتاؤ جنت کس کے لیے ہے پھر اللہ ویلی جنت دا چار پہنے نفرت کی آگ ہے نفرت کی آگ ہے کبھی سیاست کے نام پر ہے کبھی مذہب کے نام پر ہے کبھی قوم کے نام پر ہے کبھی صوبے کے نام پر ہے کبھی زبان کے نام پر ہے کبھی کسی بنیاد پر ہے میرے بیٹے انیس اس دل کو نفرتوں سے دھو دو صاف کر دو پاک کر دو یہ میری عظیم الشان سنت ہے وہ جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا اب مجھے بتاؤ اس یہ ہے عاشق رسول کا میں یار اگر میرا سینہ کسی بھی فرقے کے مسلمانوں کے بغض سے بڑا ہوا ہے میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں اس مضمون کو چھڑتے ہوئے مجھے غم لگتا ہے غصہ نہیں غم لگتا ہے اور یہ آگ تم تاجروں نے نہیں بڑھ گئی یہ آگ اصحاب ممبر نے یہ آگ لگائی میں سب کی بات نہیں کرتا ہر فرقے میں بڑے معتدل علماء ہیں لیکن ہر فرقے میں کچھ ایسے سنگ دل ہیں جو بیٹھتے ممبر پر ہیں اور چھڑکتے پٹرول ہیں اور اپنی زبان کی آگ سے پھر اسے آگ دکھاتے ہیں پھر یہ نوجوان دست و گریبان ہوتے ہیں اور سلام کرنے سے بھی جاتے ہیں جنازے پڑھنے سے جاتے ہیں میں کیسے سمجھاؤں کانسے الفاظ لہاں میرا سینہ پھٹ گیا ہے میں پندرہ سال سے یہ مضمون بول رہا ہوں کبھی کسی سے معافضہ نہیں لیا یہ کوئی فخر سے نہیں بتاتا ہوں صرف اپنی صفائی پیش کرنے کے لئے بتاتا ہوں تیسی دفعہ بھائی اکیل ان کی میں سخاوت کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں میں اس لئے آ جاتا ہوں کہ یہ سخی آدمی اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے لیکن مجھے ٹکٹ کبھی نہیں دیا میں اپنے ٹکٹ پیارتا ہوں کہ میں نے اس کا معافضہ اللہ سے لینا ہے اس سے تھوڑے لینا ہے کہ جاتا ہے وے لفافا میری جیم میں ڈال دے میں دکھ سے بولتا ہوں کہ یہ آگ ممبر سے بڑھ کی ہے سب کی بات نہیں کرتا ہوں پانچوں گریوں برابر نہیں ہیں لیکن ہر مسلک کے نوجوان خطیبوں نے ایک آگ بڑھکائی ہوئی ہے ایک آگ لگائی ہوئی ہے اچھا ایک واقعہ یاد آئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بڑھکائی تو گرگٹ پھونکے مارنے لگا پھونکے نامو رادہ تیری بھوک نال کی بڑھنا ہے لیکن ایک برائی کا ساتھی بننا تو حکم ہے جہاں گرگٹ ملے اسے مار دو یہاں نہیں پائے جاتا ہے گرگٹ وہ میں نے افریقہ میں دیکھے تھوک کے حساب سے یہاں نہیں ہے مارے وہ چھپ کے لیے اس کی قسم ہے گرگٹ نہیں ہے اور کبوتر کو بھی پتا ہے میرے دو چنجندے پانی نال کجھ نہیں بڑھنا اس نے چونچ میں پانی بڑھے ایسے اوپر ڈالا اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے دل میں بٹھا تھا سارا حرم کبوتروں سے بڑھا پڑھا میرے نبی کا حرم کبوتروں سے بڑھا پڑھا ہے اللہ کتنا قدر اللہ کوئی پتا ہے اے ہکتہ نے نال کجھ بڑھنا ہے کبوتر جی چونچ دے پانی نال کجھ بڑھنا ہے گرگٹ کی پھونک سے کوئی آگ بڑھ گئی ایک برائی کا ساتھی بنا حکم آگیا جہاں ملے مار دیا جائے کبوتر ایک اچھائی کا علم بہ دار بنا حرم بھر دیا کبوتروں سے دونوں حرم بھر دیئے کبوتروں کی محبت دلوں میں ڈال دی کبوتر بعدوں سے پوچھو کیسے کبوتروں سے پیار کرتے ہیں مجھے پتا ہے میں اس آگ کو نہیں بجھا سکتا لیکن میں اللہ کے نبی کی باغاہ میں کہہ سکوں گا یا رسول اللہ میں تو کبوتر بننے کی کوشش کرتا رہا ہوں مجھے پتا ہے میرے چند قطروں سے کچھ نہیں ہوگا ادھر پٹرول سے آگ جل رہی میرے کوئی پانی دیا دو بوندہیں دنال کی بڑھنا ہے لیکن میں کہتا رہوں گا میں کہتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے پاس بلالے میں کہتا رہوں گا امت بنو نفرتوں کی آگ کو بجھا دو بڑی دنیا پھر ہی ہے جتنا سپین میں جا کے دکھ ہوا کہیں نہیں ہوا اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ آٹھ سو سال کی حکومت ختم ہو گئی دکھ اس پر میں مسجد قرطبہ میں کھڑا رو رہا تھا میں اس بات پر نہیں رویا کہ مسجد گرجہ بن گئے گرجہ بن چکی ہے تھوڑی سی جگہ کور کی ہوئی ہے مسجد کی لیکن وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں باکہ ساری مسجد گرجہ بن چکی ہے بڑے بڑے پتھ ہیں بڑی بڑی تصویریں ہیں بلکہ سینٹر میں گرجہ ہے نہیں اس میں نہیں رویا رویا اس بات پر محراب کے سامنے کھڑا تھا اور مجھے وہاں قرطبی نظر آ رہے تھے نماز پڑھاتے ہوئے ابن عربی کے فلسفے نظر آ رہے تھے اللہ کی معرفت کی گتھیاں سلجا رہے تھے بقی ابن مخلط کا درس حدیث نظر آ رہا تھا قرطبی کا درس تفسیر نظر آ رہا تھا یحیہ بن یحیہ اندلسی درس حدیث کی مجلس نظر آ رہی تھی لیکن وہ میرے خوابوں میں تھا باہر تو بت پڑے ہوئے تھے اور میں جو دکھی ہوا کس بات پہ ہوا کہ جس وجہ سے سپین کی مسجدیں گرجہ بن گئیں آٹھ سو سالہ حکومت زیروہ سبر ہو گئی وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہیں اور کوئی نہیں سمجھ رہا کوئی نہیں سمجھ رہا اس لئے میں نے کہا تھا مردہ یزید پہ لانت بھیجتے ہو اور زندہ یزید کے سامنے دست بستہ ہو کے کھڑے ہو اس ایک حدیث کو سینے سے لگا لو دل کھلے کر دو سب کے لئے اگر آپ کی نظر میں میں کافر ہوں تم اسے نفرت کیوں کرتے ہو میرے نبی والا کام کرو نہ سینے سے لگاؤ کھانے کھلاو سمجھاؤ تبلیغ والے انہوں کیا کیا ہے آپ کو حد جوڑ کے کہتا ہوں تبلیغ میں ٹائم لگاؤ پوری دنیا میں واحد دین کی محنت ہے جس نے محبت کا وہ پیغام پہنچایا ہے کہ امت کو فرقہ واریت سے نکال کر ایک امت پنے کی شکل دکھائی ہے میرے نبی نے کیا کیا عبداللہ بن نبی کا جنازہ پڑھا دیا میرے نبی نے کیا کیا منافق مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا یہ منافق یہ منافق یہ منافق کبھی نہیں مجلس سے اٹھایا تو ایک کام تو یہ کرو کہ اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کرو امت بن کے رہنا زیادہ پسند دیتا ہے اللہ رسول کو یا کسی فرقے کا جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہونا اللہ رسول کو زیادہ پسند رہو اپنے اپنے فرقوں میں رہو میں تمام اسلامی فرقوں کو سلام پیش کرتا ہوں لیکن میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یہ جو ایک دوسرے کے دستوگرے باں ہو اور ایک دوسرے پر تم نے کفر کی توپیں چلائی ہوئی ہیں اللہ کے واسطے انہیں محبت کے بول میں تبدیل کر دو ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ ایک دوسرے پر کھولے ماتھیں سلام کرو ایک دوسرے کے پیشے نمازیں پڑھو ایک دوسرے کو قریب بٹھاؤ اپنے نبی کی تم چھوڑو مولویوں کی بات میری تھوڑا قرآن اٹھا کے پڑھ لو قرآن اٹھا کے پڑھ لے خود پڑھو سارے تم پڑھے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے ہو اپنے نبی کی سیرت پڑھو میری گال کتے مار چھڑو میں نو دفع کرو میں کونہ میں مشتخاہ اپنے ربد و قرآن پڑھو اپنے نبی دی حدیث پڑھو اپنے نبی دی زندگی پڑھو تو انہوں پتہ لگ جاؤں گے تو آج اپنے نبی کے ایک عظیم و شان سنت پیش کر رہا ہوں کہ اس دل کو سب کی نفرس سے صاف کر دو نیت کر دے نا سارے بھائی اب اگلے عشرہ میں شب قدر آ رہی ہے جو اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس میں سے ایک رات ہوتی ہمارے پاکستان میں صرف ستائیس کو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں جاغو ستائیس کو جاغو لیکن میں کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر پانچ راتوں میں گھومتی ہے کبھی اکیس کبھی تیئیس کبھی پچیس کبھی ستائیس کبھی انتیس ان پانچ راتوں میں گھومتی ہے تو آپ پانچ راتیں جاغ لو آپ کو شب قدر مل گئی اور شب قدر کا بیک گراؤن کیا ہے میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں چار انبیاء نے اسی سال یا چار مجاہدین نے اسی سال اللہ کے راستے میں جہد کیا تو صحابہ کہنے گے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی اسی سال نہیں ہوتی تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے اور مجلس باقی ہے کہ جبریل آگ ہے کہ یا رسول اللہ بشارت نے اپنی امت کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں آپ کی امت کے مرد اور جاغ لیں اسی سال سے زیادہ اجر لکھ دیا جائے گا اسی سال کے برابر نہیں کہا خیر اس سے زیادہ تو آپ سب یہ جتنے میری بات سن رہے ہو میڈیا کے ذریعے سے جا رہی ہیں یہ پانچ راتیں ضرور جاگ لیں چھٹ چھٹی راتیں ہیں تراوی سے فارغ ہوں تو تین چار گھنٹے کی رات واقعی رہ جاتی ہے کچھ نفل پڑھ لو کچھ قرآن پڑھ لو کچھ دعا مانگ لو کچھ ذکر کر لو اور لوگوں کو ماف کر دو ماف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے ونہا عمل رک جائے گے عمل رک جائے گا ماف کر دو ایک صحابی کر لیں گے یا رسول اللہ ایک صحابی کر لیں گے رات کو تحجد میں یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں کہتے ہیں میرے پلے تشاہ کوئی نہیں میں صدقہ کی کرا اچھا چل میرے مولا جس سے اس نے میری بیز تھی کی میں نے سب کو ماف کیا میرا ائی صدقہ قبول کر فجر کے نماز میں آئے آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھئی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے سارے چپ بیٹھے رہے کس نے نہیں کیا پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے یہ کھڑے ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ کی باتیں سن کر شوق پڑھا کہ کوئی مال لگاؤں مال تھا نہیں میں کہا چلو میرے مولا میں اپنی عزت دے ہی صدقہ کرنا تو میرے نبی نے فرمایا تیرہ اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل شب قدر میں ماف کرو دل میں بغض ہو تو اٹھا کے جائے گا ماملا چار آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ وہ ابھی سے توبہ کر لے مدمن و خمرن شب قدر میں جبریل اترتے ہیں فرشتے اترتے ہیں ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں پھر جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں پھر جب سہری کی سوسادی کی آزانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے کٹھے ہوتے ہیں جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا چار آدمیوں کا کیس پینڈنگ تاریخ ڈال گئی تاریخ تاریخ ڈال گئی کہ یہ جب تک یہ کام کر رہے ہیں معافی نہیں چھوڑ دیں گے معاف یہ کون وہ نے کم مدمن و خمرن شراب پینے والا اس کی معافی نہیں ہوتی شب قدر میں تو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہو کوئی ہے تو توبہ کر ہر ہر خواہش جسے آپ دنیا میں تصور کرتے ہو اس کو اللہ نے حلال طریقے سے جنت میں تیار کر کے رکھو ہے کہتا یہ شراب چھوڑو تمہارے موہ سے بدبو بے ہوش ہو رہے پشاب نکل رہے تم آؤ میرے پاس وَسَقَاہُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا دَهُورًا تیرا رب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پھلائے دیکھو گے آقل لے والدائی ہے ماں باپ کا نافرمان بخش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے ماں باپ کا نافرمان میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جائیں گے تو عویس کرنی بھی جا رہے ہوں گے عویس عویس کون ہے عویس بن عامر من مراد من قرن من اليمن یہ میں نے آپ کو ان کا پورا جغرافی ہے ان کے پوری آپ کو میں نے آپ کو ان کی بتا دی ہے بائیوگرافی عویس نام ہے عامر کے بیٹے ہیں مراد قبیلہ ہے قرن اس کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش ہے میں ان کی بستی گیا تین سال پہلے جہاں وہ پیدا ہوئے عویس کرنی جہاں پیدا ہوئے میں وہاں گیا تھا انہوں نے ماں کی حد درجہ خدمت کی وہ آسمانوں تک پہنچیں یہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے آسمانوں سے جبریل پہنچے اب جبریل کی بات کو میرے نبی کیا کس طرح چونکہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ آئند آنے والی نسل ماں کے ساتھ کیا کریں گی ہائے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی ایک سائل سوال کرتا ہے آپ نے کہا اللہ کو بتا ہے کب آئے گی کہا جی کوئی نشانی تو بتا دیں کہ جب ماں کو زلیل کریں گی اولادیں تو قیامت آ جائے گی عمر اولی دو عظیم ہستیوں سے کھا جا رہا ہے تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا اس کا نام ہوگا عویس بن آمر درمیانہ قد رنگ کالا ایک سفید داق جسم پر جیسے آنکھوں سے دے گا دیکھی رہا ہوں گے آنکھوں سے اللہ نے پردے ہٹا دی ہوں گے تو آئے گا اور جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے اللہ کی قسم حضرت عمر اور حضرت علی کو عویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی یہ آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے تو وہ حضرت عمر حیرانوں کے دیکھنے لگے کیا کیا جاندین بھی اسی دعا کروا صحابی تو صحابی کو تو کوئی پہنچے نہیں سکتا پھر صحابی بھی عمر اور علی جیسا آپ نے کہا عمر علی عویس نے ماں کوئی خدمت کر کے اللہ کو اس طرح خوش کر دیا ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کا بھی خالی نہیں لوٹاتا حضرت عمر ہر سال حج میں جاتے دس سال خلیفہ دس سال حج کی کوئی عویس کوئی عویس پاتے نہیں چلتے ایک دن سارے حاجی لائن حاضر کر لیے تھوڑے سے تو آتے تھے اوہی کھڑے ہو جاؤ آوہی سب بیٹھ جاؤ یمن والے کھڑے رہو کھڑے ہو گئے آوہی یمن والے سارے بیٹھ جاؤ صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے پھر بلکل تھوڑے ہو گئے آہ بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ صرف مراد کی سب کاسٹ شاخ قرن تو ایک آدمی بچا کہا چھا تم قرنی ہو کہا جی عویس کو جانتے ہو کہا جی جانتا ہوں میرے بھائی کا بیٹا ہے بتیجہ سگا لیکن وہ تھوڑا ہلے ہوئے ہے تو اس کیوں پوچھ دیو اب تم پوچھ دیو میں تو ہلے ہوئے لگ دا پہاں کدھر ہے کہا جی آیا ہوا ہے کہا جی وہ ادھر گیا ہے عرفات اونٹ چرانے آپ جی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دور لگا دی وہاں پہنچے تو دیکھا عویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ چاروں طرف چر رہے یہ آکے بیٹھ گئے انہوں نے محسوس کیا دو آدمی آگے تو نماز مختصر کر دی سلام پھیرا حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھئی کہا جی میں مزدور ہوں اور کون اسے نہیں خبر یہ کون ہے تیرا نام کیا ہے کہا میرا نام اللہ کا بندہ حضرت عمر کہنے لگے سارے ہی اللہ کے بندے ہیں تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے کہا بابا تو کون ہے میرا انٹریو کرنا لگا ان کو عجیب سا لگا نا تو حضرت علی نے کہا عویس یہ امیر المومنین ہے عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن عبی طالب پھر تو عویس کا اپنے لگے کہا جی میں معفی چاہتا ہوں بہت معفی چاہتا ہوں میں تو آپ کو پہچانتا نہیں تھا میں تو پہلی دفعہ ہوں حضرت عمر نے فرمایا تو یا نا عویس کہا جی میں عویس ہوں کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لئے دعا کر وہ رونے لگے کہا میں دعا کروں تو اسی سردار میں نوکر دوڑا میں دعا کروں کہا ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لئے عویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے پیچھے جہاد نہیں ہے تبلیغ نہیں ہے تصوف نہیں ہے پیچھے ماں کی خدمت ہے اب وہ حدیث سناتا ہوں جو پہلے سنا رہا تھا آپ نے فرمایا لوگ جائیں گے جنت کی طرف عویس بھی چلیں گے جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالی فرمائیں گے باقیوں کو جانا دو عویس کو روک لو تو عویس پریشان یا اللہ یہ کیا ہوا اللہ تعالی فرمائیں گے یہ پیچھے دیکھو پیچھے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں کے کروڑوں عربوں کی تعداد تو میرا اللہ فرمائے گا عویس تیری ایک نیکی نے مجھے بڑا خوش کیا ہے ماں کی خدمت تو انگلی کا اشارہ کا جدر جدر تیری انگلی پھرتی جائے گی سب کو تیری تفیل جنت میں ڈال دوں گا ہوئی 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 یہ وہ ماں ہے جو کراچی کے ہر گھر میں زلیل ہو رہی ہے اور پنجاب کے ہر گھر میں سندھ بلوچستان کوئی نصیبوں والی ماں ہیں جن کو آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ملی ہے ورنہ زہریلے سانپ ہیں ابھی میں رائیونڈ میں تھا تو ایک خاتون کا خط آیا اسلامباد سے لگتا تھا اس نے آنسوں میں سے لکھا تھا خط کہ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ یہ تباہ ہو جائیں یہ غارت ہو جائیں ماں یہ کہہ رہی ہو تو کہاں تک انہوں نے ماں کو پہنچا دیا ماں کا نافرمان شراب پینے والا ماں کا نافرمان بھائی کوئی ہے توبہ کر لے ماں باپ دونوں والدین دونوں تیسرا تیسرا رشتہ داروں سے لڑنے والا بہنوں سے لڑا ہوا بھائیوں سے لڑا ہوا چاچوں سے لڑا ہوا ماموں سے لڑا ہوا بیوی سے لڑا ہوا بیوی خامن سے لڑی ہوئی جہاں رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا ہے جو عورت ہے یا مرد ہے رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا پینڈنگ ہو جائے گا نہیں معاف ہوگا کہ تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا مجھ سے معافی مانگتا بھائی بہنوں کوئی کسی سے لڑا ہوئے تو اللہ کے واسطے رمضان کی محنت ضائع ہو جائے شب قدر کا جاگنا ضائع ہو جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم صلح کرنے معافی مانگ لیں معاف کر دیں سینے سے لگا لیں درگزر کریں میرے اللہ کو آپس کی نفرت دیکھو چوری ڈاکہ بڑے گناہ ہیں اور معاشرے میں انتہائی زلیل سمجھے جاتے ہیں اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں انسان گرتا جب اپنے دل میں بغض پالتا اور نفرت پالتا کسی کو حقیر جانا کسی کو تانے دینا کسی کو بولیاں مارنا اس لئے میں گزارش کرتا ہوں آپس کے بغض ختم کر خاص طور پر خونی رشتوں کے بغض ختم کر کے گلے لگو گلے لگو معاف خامد اور بیوی ان کی آپس کی لڑائی سارے خاندان کو تباہ کر دیتے اور ہمارا سارا اس وقت خاندان نظام ٹوٹا ہوا ہے غصے بڑھوں میں ہماری غزائیں گندی ہیں غزا کا اثر پڑتا ہے سموسے پکوڑے فاس فوڈ دیکھو ہم یہ میں نے سانس لیا پھر باہر نکالا میں نے اندر کس کو لیا اکسیجن باہر کسے نکالا کاربن ڈائی آکسائیڈ جب کاربن ڈائی آکسائیڈ نہ نکلے تو آدمی مر جاتا ہے مر جاتا ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ رک جائے تو آدمی مر جاتا ہے یہ جتنے کول ڈرنگس ہیں سب میں کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے جو آپ خود اپنے اندر لے جا رہے ہیں تو مزاجوں میں غصہ بڑھ رہا ہے تضابیت بڑھ رہی ہے پھر جتنی فاس فوڈز ہیں یہ سب مزاج گندہ کر رہی ہیں مزاج اللہ کے واسطے چسکوں کے پیچھے نہ پڑو نیچرل غزاؤں پہ آؤ میرے اللہ نے کہا مجھے قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی کتنا خوبصورت اور مفید پھلوں کی قسم اٹھا ہے اللہ تعالی نے اللہ نہیں کہہ سکتا تھا مجھے جلیبیوں کی قسم اور مجھے سموسے کی قسم مجھے پکوڑے کی قسم ایکچنی اٹھیاں دے کنے دی قسم سارے جہان دے مید دے برباد کر دیتے کنے کھوا کھوا اے نا اللہ میں کتنی اچھی خوبصورت غزاؤں کی قسم اٹھائی ہے اپنی غزائیں ٹھیک کرو پھر اپنے رشتوں کو ٹھیک کرو اپنی حدود قائم کرو ساس سسر نے خامند اور بیوی کو برباد کیا ہوا ہے اور خامند بیوی نے کہیں خود اپنی نادانی سے ایک دوسری کو برباد کیا ہوا ہے کہیں باباپ نے مل کر تربیت کے نام پر اولاد کو برباد کیا ہوا ہے باباپ ہونے کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ اپنی اولاد پہ اتنا جبر نہ کرو کہ وہ باغی ہو جائیں اور تربیت کے نام پر ان پر سختی کرنے سے ریاکشن آئے گا اپنے نبی کی صیرت پڑھو یہ لمبا مضمون ہے اب بیان کرنے میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ رشتے محبت سے قائم رہتے ہیں رشتے محبت سے قائم ہوتے ہیں اللہ کا فضل ہے میں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا ہے شوق سے پڑھا ہے آپ کے گھر کو پڑھا ہے آپ کے گھرانے کو پڑھا ہے اہل البعیت کو پڑھا ہے لیکن میرا دعویٰ نہیں کہ میں نے سب کچھ پڑھا ہے پڑھا ہے سب کچھ نہیں جتنا میں نے پڑھا ہے کسی ایک جگہ میں نے نہیں دیکھا میرے ربین حسن حسین کو ڈانٹا ہو یا ان کو بٹھا کے نصیحت بچوں یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے پیار دیا پیار دیا پیار دیا آج کا ماں باپ کیا کرتا ہے تین سال کا بچہ سکول پھینک دیتے ہیں اور بچے کے دل میں اپنی نفرت پہلے دن سے بٹھا دیتے ہیں تین سال کے بچے کو سکول نہیں چاہیے ماں کی گوت چاہیے اور آج کی ماں یہ قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں وہ گھر میں بھی ہو تو اس کو ٹائم نہیں دیتے ہیں انہوں کارٹون آتے باہت شڑ دی اوہ کارٹون ویک ویک انہوں اماوی کارٹون نظرم دی انہوں اباوی کارٹون نظرم دا ہے انہوں ہر شاہ کارٹون نظرم دی یہ ماں باپ کا ظلم ہے اولاد کو کارٹونوں پہ بٹھانا انہوں ٹائم نہیں دینے کے لیے تیار رشتوں کو محبت سے زندہ کرو محبت سے زندہ کرو چوتھا کون ہے چوتھا کون ہے کینہ رکھنے والا کینہ کسے کہتے ہیں کینہ ایک ہے بغض ایک ہے کینہ بغض کیا ہے کہ مجھے سحیل بھائی سے نفرت ہے اس کو کہتے ہیں بغض کینہ کیا ہے کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں اب اس کو کہتے ہیں کینہ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں یہ ہمارے پنجاب کا معاورہ ہے یہ کہا رہے میرا ہتھ پاون دے فٹے مو تڑی دار دا میرا نبی کہتا ہے کینہ ہوگا تو شب قدر میں بھی بخشش نہ ہوگی تو میرے بھائی بہنوں کسی کو نقصان پہنچانا کسی کا بغض رشداروں سے قطع تعلق ماں باپ کی نافرمانی شراب کا پینہ یہ شب قدر کو بھی بے قیمت کر دیں گے تو اب اگلہ عشرہ شروع ہونے والا ہے اللہ نہ کرے کسی بھائی بہن میں یہ مسئلہ ہو اس سے توبہ کرو تاکہ ہمارا عشرہ وہ جہنم سے خلاصی کا بن جائے اور عید کی رات ہمارے لئے بھی اعلان ہو جائے کہ جاؤ بخشے بخشائے گھروں تو چلے جاؤ سارے بھائی اس کے نیت کرلو تھوڑی سی دعا کرلیتے ہیں چونکہ افطاری کا ٹائم کریب آگیا ہے دروش پڑھ لو اے میرے رب یہ سب روزہ رکھنے والے مرد عورت تیری بارگاہ میں جمع ہیں اور ہمارا محضبان بھی ایک سخی آدمی ہے تجھے سخی سے پیار ہے یا اللہ تو ہم سب کے روزے کو قبول فرما ہماری رات کی طرح بھی کو قبول فرما اور یا اللہ ہمیں امت بنا دے یا اللہ ہمیں امت بنا دے ہمارے بغض مٹا دے ہماری نفرتیں مٹا دے یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے یا اللہ جو ہمارے دوست آباب بیمار ہیں جتنے بھی اہل ایمان بیمار ہیں سب کو صحت اتا فرما جو سودی کرزوں میں جکڑے گیا انہیں اس سے نجات اتا فرما جو سود میں پھنس گیا انہیں اس سے نجات اتا فرما جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے نہیں مل لیں ان کو نئے رشتے مقدر فرما ہمیں اپنی محبت دے اپنے حبیب کی محبت دے مخلوق کی وہ محبت جو تجھ سے جدا کر دے مخلوق کی وہ محبت جو تیرے نبی سے جدا کر دے ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں اے میرے مالک اپنی محبت دے دے اپنے حبیب کی محبت دے میرے مالک یہ دل تیری محبت کو جانتا نہیں ہے یا اللہ یا اللہ اور اور چیزوں کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں تیری محبت کو جانتے نہیں ہیں تیرے حبیب کی محبت کو جانتے نہیں ہیں تو یہ تیری رحمتوں کا واسطہ مرنے سے پہلے پہلے اس دل کو اپنی محبت سے آباد کر دے اپنے حبیب کی محبت سے آباد کر دے ہم یہ خالی دل لے کے نہیں مرنا چاہتے ہیں یہ خالی دل لے کے نہیں مرنا چاہتے ہیں یہ گندہ دل لے کے نہیں مرنا چاہتے ہیں اس وقت تو نے عرش کے فرشتوں کو بھی کہا کہ روزے والوں کی دعا پہ آمین کو یہ اللہ اتنے بڑے مجمع کو لے کر میں تیری منیت کرتا ہمیں اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو ٹھکرانا دینا اس میں غیروں کی محبت ہے ہمیں دودکار رہتی ہمیں ٹھکرانا دینا ہمیں دودکار رہتی اور تمنہ دل سے رخصت ہوگی اب تو آجا اب تو خلوت ہوگی ساری دنیا ہی سے واشتا اب تو آجا اب تو خلوت ہوگی ہمارے دلوں میں بھی اللہ ایمان کا نور بھر دے اپنی محبت اپنے حبیب کی محبت سہر عباد کرتے ہیں گندے دلوں کے ذات نہیں مرنے چاہتے ہیں نہیں مرنے تیری بڑی محر زندگی بھر ایسی کی تلم میں شام ہونے کو دل تیری محبت سے نوش نہ مہروانی کر دے میرے بڑی مہروانی کر دے تو نہیں اپنی محبت کو تقسیم کیا تو نہیں اپنے بندے بندیوں میں سے دلوں کو چنو آج ہم تیری آنسوں کے ساتھ محنت کرتے ہیں مرے دلوں کو پسند کر لے آج انہیں اپنی محبت کا عرش بنا دے اپنے حبیب کی محبت کا مسکت بنا دے یا رب یا رب یا رب یا رب میں صلی اللہ علیہ وسلم قرار تَحَوْتَامِيمُ سَرْوَرِ كَوْنِيمُ سَالَارِ خُونِيمُ محمود قاسم رسول الملاحم بدر تجا